آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی والی کپ دوہزار اکیس کا دوسرا سمی فینل جو کہ اسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان دوبائی میں کھلا گیا جس میں پاکستان ٹی کو پانچ ویکرز اور ایک اور سے شکست کا سامنہ کرنا پڑا جی ہے ناظرین پاکستان ٹیم کو عبرت ناگ شکست کا سامنہ اسٹریلیا سے کرنا پڑا پاکستان کے اس عبرت ناگ شکست کا ذمہ دار کون ہے کیا پاکستان اسٹریلیا کے درمیان یہ سمی فینل فکس تھا آئیے ناظرین آپ کے مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل اگن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکیٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیشن میں یہ ضرور کومنٹ کہکے وطانہ آپ کی خیال میں کیا پاکستان اور اسٹیڈیا کے درمیان دوسرے سمی فینل فکس تھا یا پھر حسن علی کی ناقص کارکتگی کی وجہ سے پاکستان کو شکست کر سامنا کرنا پڑا ناظرین پاکستان کے بہترین اوپننگ بلے باز محمد ریزوان فخر زمان اور شاداکان کی بہترین پرفارمنس پر آج حسن علی نے پانی پھیر دیا ناظرین پاکستان ٹیم آپ فینل کی دور سے باہر ہو چکا ہے پاکستان ٹیم کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اب پاکستان کے اگلی سریز جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف ہوگی پاکستان ٹیم آپ بنگلہ دیش کا ٹور کرے گی جس میں تین ٹی ٹونٹی اور دو ٹیسٹ میچے کی سریز ہوگی پہلا ٹی ٹونٹی میچ انیس نومبر کو گا نیشوڑی ادھا کمید جیگہ اجازت